گورنر پنجاب سینٹر ڈیفنس کا اچانک دورہ شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے ٹرانسفر، فارم کی دستیابی ہر دفتر میں یقینی بنائی جائے وزیراعلا لیڈیز ہوتل میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد گورنر پنجاب چوہدری سربر اور ملک بھر سے علماء کرام کی شرکت نبی کی شان میں گستاقی کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے ایسی گستاقی کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا چوہدری محمد سربر کا ختم نبوت کانفرنس سے خطاب چیف سیکیٹری پنجاب اکبر دورانی کی کور کمانڈر لیفینر جنرل آمی ریاض سے ملاقات صوبے میں امن و امان کی صورتحال سمیر دی کر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا بامی دلچسپی کے امور پر بھی گور محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی اقدامات پنجاب میں رینجر سلب رینجر سہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تائنات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نمی اور دسویں محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سرویس کی بندش کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارش کر دی بلدیاتی نظام بدلنے کی کوچش کی گئی تو مضاحمت کریں گے مسلم لگنون نے اعلان کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں ابھی تو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے ہر روز ایک نیا تماشا سامنے آتا ہے بھاشا ڈیم شکت خانم اسپتال نہیں جو چندے سے بن جائے گا لگی رہنما کی دیرینہ کارکون جانگیر المعروف چاچا جیرہ کے گھر آمد کے موقع پر میڈیا سے گھتگو جس نے بھی میامیر قبرستان میں احاتے تعمیر کرائے سب مسمار ہوں گے کوئی جتنا مرضی باثر ہو احاتے تعمیر نہیں ہوں گے یہاں پر تو محکمو نے ہی قبرستانوں کی عراضی پر لٹ مچا رکھی ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس بارہ ستمبر تک مکمل ریپورٹ طلب کمرہ عدالت میں محکمہ عقاق اور زلی انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہے سمات کے دوران لاہور نیوز کے پروگرام تماشا کابی تذکرہ عدلیہ مخالف بیانات کا معاملہ احسن اقبال کا محافی نامہ قبول ہائی کورٹے توہی نے عدالت کا نوٹس واپس لے لیا مخالفت کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ریمارکس عدالت کا شکر گزار ہوں آئندہ محتاط رہوں گا احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت پیش عدالت نے آئندہ سنماد پر گواہان کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے خلاف سالہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں دس سے بانہ سال بعد بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف اونشلائن میٹرو ٹرین منصوبہ میں موٹی تنخواہیں وصول کرنے والے متدد افسران کی چھٹی منصوبے کے تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والا پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند کر دیا گیا پی ایم یو میں الڈی اے سے ریٹائرڈ سعید افتر کو بطور پروجیکٹ کارڈینیٹر تین لاکھ تنخواہ دی جارہی تھی چار پروگریس افیسل سمیت چھبیس افسران لاکھوں روپے وصول کر رہے تھے نیب نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے کا پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند کرنا پڑا ذرائع میٹرو پولٹن کارپوریشن کے افسران کا احتساب شروع دیریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترقیاتی فنڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے میں لاہور نے چیف آفیسر میٹرو پولٹن کارپوریشن سے تفصیلات طلب کر لی میرے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید مزرے سہت پانی سے غیرمیاری برس تیار کرنے والی آئیس ٹیکٹریز کے خلاف ریکڈاؤن لاہوریجن میں 103 آئیس ٹیکٹریز کی چیکنگ 10 ٹیکٹریز کو سیل کر دیا گیا